آپ نے اس کو اصلی زندگی کی تیاری کے لیے کرسی سے ہلنے نہیں دیا ساتھ والے سے بات نہ کرے تو کمیونکیشن تُو نے اس کی زبان کو کٹا کھڑا ہونا سوال کرنے کے لیے اس کو بٹھا دیا تُو نے اس کی ٹانگیں کٹیں آج کا بی اے کیوہ اے میں کیوہ ہوتے اپنے بچے انہوں نہیں پڑھا سکنی ایک عورت کی یہاں پہ طلاق ہو جائے اس کو یہ سکھاؤ کہ جب تیری طلاق ہو جائے کہ تُو زندگی کی انجھ گزار نہیں نہ اس کا بی اے کام آتا ہے نہ ہمیں کام آتا ہے نہ پی اے چڈی کام آتا ہے بتائیں مجھے کہاں کام آتا ہے اس کا معاشرہ اس کو نظرے اس کو دیکھ دے کے بیچاری کو مار دے گا یا وہ کہے کہ میں دنیا میں صرف میرا ایک ہی ٹارگٹ ہے شادی کرنا اچھی جگہ جاب ہونی چاہیے this is not your life purpose نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے نکاح ہوتے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہ ہوتا اب ہم نے ادارہ کیوں بنایا ہم نے ادارہ اسی دردکور سامنے رکھتے ہوئے بنایا کہ میرے جو بیس سال ضائع ہوئے میں بچوں کے نہیں کروں گا آخری دم تک میں آخری دم تک لڑوں گا انشاءاللہ اور جو بیس سال بعد مجھے جو ماجون دی گئی میں ان کو پہلے دن دوں گا اور آپ ہمارا پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھی اپنی پورے ایڈوکیشنل کریئر میں اسٹیج کا مزہ نہیں چکھا ہوگا جو ہمارے پلے گروپ کا بچہ پہلے دن اسٹیج کا مزہ چکھتا ہے یہ ادارہ نے اس کو پر دے کے پیدا کیا ٹانگیں دے کے پیدا کی میں استاد ہوں میں نے اس کی ٹانگیں توڑی کس طرح استاد آ کے اٹھ گھنٹے یا چھے گھنٹے دیڑی دے پڑھانا ہوں سکس پیرٹس وی ہے اور ایٹ پیرٹس دے اور ایک بچہ چھے گھنٹے کرسی پر بیٹھ کے استاد کو سن کے چلا جاتا ہے دسویں تک کتنے سال بارہ سال یا چودہ سال آپ نے اس کو اصلی زندگی کی تیاری کے لیے کرسی سے ہلنے نہیں دیا کھڑا ہوتا تھا تو کہتے تھے بے جا ساتھ والے سے بات کرتا تھا چپ کراتے تھے تو اسے تھوڑی شرارتیں کرتا تھا اس کو سزا دیتا تھا استاد میرا وہ چلے آئے بچہ نے شرارتہ نہیں کرنی تھے اور انہیں فلسویلی انگلہ کرنی ساتھ والے سے بات نہ کرے تو کمیونکیشن تُو نے اس کی زبان کو کٹا کھڑا ہونا سوال کرنے کے لیے اس کو بٹھا دیا تُو نے اس کی ٹانگیں کٹی اس کو کبھی باہر نہیں بلا کے اوڈینس کا پریشر نہیں دیا کیونکہ زندگی میں تو اوڈینس ہے اس کے لیکن اس نے زندگی میں استاد کو تو نہیں دیکھتا بارہ سال چودہ سال تُو نے اس کو لنگڑا لولا کیا گونگا بہرا کیا کس نے استاد نے اس تعلیمی نظام تو انہوں نے بھی سمجھ جانا دی کہ سکل ہونی چاہی دی سکل ہونی چاہی دی اگلی بات ساڑیاں پہنے ہیں بیٹیاں ٹڑیاں نے انہوں نے بی اے کر کے کی نوکریاں کتنی ہیں آج کا بی اے کیو آہ ام اے کیو آہ وہ تے اپنے بچے انہوں نہیں پڑھا سکنی ہیں آج کی ہماری ماں یا بیٹی جو ہے بہن جو ہے وہاں کرنا ہے ہاں کرنا ہے تو ویاں کر کے انہیں کی اے بی سی پڑھا نہیں ہے اپنی ساسنوکار جا کے اس کی شادی ہوتی ہے کچن سے اس کی شادی ہوتی ہے اس کے ان لوز سے بندہ تھے وہاں کامتے ہوئے داس دن انہوں نے اپنی زندگی دے انجوائے کرنی ہیں جنہوں سلامیہ مکڑیاں نے اصل زندگی شروع ہو جانی ہیں اور اس کے ڈاکومنٹس میں فرس ڈیویین سیکنڈ ڈیویین لے کر آئی ہوتی ہے انہوں آنڈی روٹی تے کرنا آنڈی نہیں اصل کلاس روم اس کا تھا کچن اصل اس کی ایڈوکیشن تھی ہاؤس مینجمنٹ کورس یا ماسٹرز ان ہاؤس مینجمنٹ انہوں دسوکی سے یونیورسٹی کڑی یونیورسٹی کروان دیئے پی انہوں ساری عمر اس نے اپنے ان لوز کو کیسے منیج کرنا ہے اس نے اپنے کچن کو کیسے منیج کرنا ہے اس نے اپنے گھر کے ایکسپینڈیجز کو کیسے منیج کرنا ہے اردو چپان پڑھتی ہے انگلیش پڑھ دی ہے میس سوشل سٹیڈی سائنس میں پڑھتی ہے کون سا سمجیک ہے کومرس میں پڑھتی ہے وہ آنس مینجمنٹ کہیں نہیں پڑھتی ہے کپڑے سلمانے کے لیے اس کو دلزی کے پاس جانا پڑتا ہے نام احرم کے پاس جب اس کو سائز دیتی تو اسے شرم نہیں آتی ہے اس کے بندے کو شرم نہیں آتی ہے کھانا اس سے پکتا نہیں باہر سے اس کا بندہ رات کو مزدوری کر کے تو علیدہ سے ہرچہ کر کے تیری لیے لے کر آئے تو نے کونسی تعلیم اس کو دی پھر جب بچے ہو جاتے ہیں اگلے سالتے بچہ ہو جانا ہے کونسا بچہ چائیڈ ریرنگ سیکھتا ہے کس سکول میں ہے کالیج میں کس یونیورسٹی میں بزنس کرنے کے لیے میں بی بی اے کر رہا ہوں بزنس کرنے کے لیے میں ایم بی اے کرنے جا رہا ہوں باہر بزنس کی نہیں نائن ٹو فائیو تو بزنس کرنا ہے آٹے کھنٹے ہونے باستے تو کنہ پہ پڑھنا ہے ہاں اس منیجمنٹ باستے تو تو ایک سال بھی نہیں کتے پڑھے سسر اور ساس ہمارے سب کانٹیننٹ جو ان کا پریشر ہے وہ اس کو ڈیل کرنا سکھاؤ سٹریس منیجمنٹ سہان دینے پہ انہوں سسر اور ساس کی سٹریس منیجمنٹ سکھاؤ اس کو اس کو جب بارا بارا چودہ چودہ گھنٹے ہوتا بندہ کار نہیں آندہ وہ منیج کرنا سکھاؤ کے بغیر زندگی کی انجھ گزر دی ایک عورت کی یہاں پہ طلاق ہو جائے اس کو یہ سکھاؤ کے جب تیری طلاق ہو جائے گی تو زندگی کی انجھ گزر نہیں نہ اس کا بیئے کام آتا ہے نہ ہمیں کام آتا ہے نہ پی ایچ ڈی کام آتا ہے بتائیں مجھے کہاں کام آتا ہے اس کا معاشرہ اس کو نظرے اس کو دیکھ دیکھ کے بیچاری کو مار دے گا اصل زندگی اور تعلیم آپ کی اور بڑی بڑی یونیورسٹیز جتنے جینل سٹورڈ ہیں اپنی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں کون سا ایسا بندہ یونیورسٹی کوالیفائیڈ جو ہے وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے نہ یونیورسٹیز آپ کو جاب دیتی ہیں نہ آپ کے لئے لائف پارٹنر اچھا دیتی ہیں اور نہ آپ کو پتا ہے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اپنی تربیت آپ نے کیسے کرنی ہے مجھے یہ بتائیں کسی کو یہ پتا ہے کہ اپنی صحیح کو ٹھیک کیسے کرنا ہے بولیے ہیلتھ مینجمنٹ کبھی پڑی ہم نے مجھے بہار ہو گیا ہے میں تو ڈاکٹر کا ڈاکٹر کے علاوہ میں تو اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتا وہ کار لاتو ٹوٹ جائے تیسا نمکینک دیز لوڑ پیاجن دی گھر میں ایسی بند ہو جائے تو ہمیں پتا نہیں آتا اس کو ریپیئر کیسے کرنا ہے گھڑی پینچر ہو جائسی پینچر اسی سٹپ نہیں نہیں چینج کر سکتے پسینوں پسینوں ہو جانے لائف ہماری کچھ اور ہے تلیم ہمیں آپ پتا نہیں کونسی دے رہے ہیں پھر کہتے ہیں یہ فلانی یونیورسٹی تو میں ٹاپ کیتا ہے فلانی یونیورسٹی تو میں گولڈ میڈلس تھا پریکٹیکل لائف میں آپ زیرو ہیں ہم پریکٹیکل ایڈوکیشن دینا چاہ رہے ہیں آئے ہمارا ساتھ دے ہم آپ کو جو بھی آپ ہیں اور نبیان دی بیٹینوں طلاقہ نہیں ہوئی ہیں تیالانے کے نئے سوڑے سباب اللہ ہے صحابہ دے شہید اندہان بیوان نہیں ہوئی ہیں صحابیات انہیں نے قدیلی شکایت لائی جیسا بھی ہو کہو الحمدللہ اللہ کل حال کیونکہ میں دنیا تے ویاتے نہیں ہاں کرنا آئی میں دنیا تے ویاتے نہیں ہاں کرنا آیا میں دنیا تے بچے نہیں ساں جمعنا آئی یا وہ کہے کہ میں دنیا میں صرف میرا ایک ہی ٹارگٹ ہے شادی کرنا اچھی جگہ جواب ہونی چاہیے this is not your life purpose mind you your life purpose is somewhat different کیونکہ وہ ایک انسانیت سے بڑھ کر ہے شادی زندگی کا ایک حصہ ہے آپ کو ایک پارٹنر چاہیے آپ کو پارٹنر چاہیے اپنا ٹارگٹ تک پہنچنے کے لئے تو تسی اپنے پارٹنر لئے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوں تو بچے ہو جانتے ہوتے ہی توڑی زندگی مکجندی now you've been born for a noble cause over a noble cause کیا ہے in the hukmu illa lillah کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں میں نے لاغو کرنا ہے اگر اتنا ہی شادی اتنی ضروری ہوتی تو جس طرح چھ ساتھ فنکشن ہم نے رکھے ہیں آج کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھ کے جان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے نکاح ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہ ہوتا کیونکہ وہ اتنا اس کو اہم نہیں سمجھتے تھے اہم تھا کہ اللہ کا دین قائم کیا جائے لِيَقُومُنَّا بِالْقِسْتَ قِسْت قائم کی جائے انصاف قائم کیا جائے تمام جو عدیان ہیں ناقص عدیان ہیں ان کو حتم کر کے یہ کل کا کل دین غالب کیا جائے ان الحکم اللہ للہ جدر ہر بات اللہ کی مانی جائے قدم اٹھانے سے پہلے سوچا جائے اللہ کی کہندہ ہے ہوتا نبی کی کہندہ ہے یہ تعلیم ہے اصل میں موسیقی